ایک بارہ سال کا بچہ ہے اس کا ویڈیو بھی ہے بارہ سال کا بچہ ہے وہ جنگ پہ گیا تھا عراق کے خلاف دفاع کرنے کے لئے جب سددام نے حملہ کیا تھا بارہ سال کا بچہ ہے تصور کریں ایک ریپورٹر آتی ہے اس سے انٹرویو لینے کے لیے وہ جب انٹرویو لینے آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم بارہ سال کی کیوں جنگ کے لیے آئے یہ بارہ سال کا بچہ نگاہیں نیچے رکھا ہوئا ہے اوپر نہیں دیکھتا ہے وہ اس کے قریب میں جو رہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیوں اس جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے بچہ کہتا ہے چھوٹا سا بارہ سال کا جو جنگ کے لیے گئے لرنے کے لیے کربلا والے ایسے ہو اس دنیا میں کہتا ہے کہ اس سے کہو پہلے ہجاب پہنے پھر میں اس سے بات کروں کتنے سال کا ہے بارہ سال کا اب اس کا جواب سنیں نگاہیں آخرت جس کی کھل جاتی ہیں وہ دنیا کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں بصیرت دینی آ جاتی ہے یہ جب وہ ہجاب کر لیتی ہے انڈیان عورت ہوتی ہے ساری پہنی بھی ہوتی ہے ساری کو سر پہ ڈوپٹر ڈال کے ریپورٹر ہوتی ہے وہ کور کر لیتی ہے یہ اس کو کہتا ہے ہم اس لیے جنگ کر رہے ہیں تاکہ ہماری ماں بہنیں تمہاری طرح بد ہجاب بے ہجاب راستوں پہ نہ گھومیں کتنے سال کا بچہ ہے بارہ سال کا بچہ ہے کیوں اس نے اپنے آپ کو امام کے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ازاداری کروں گا نیاز باتوں گا پیسے تھوڑے خرچہ کر دوں گا گھر پہ مجلس کر لوں گا اور جنت چلا جاؤں گا چھوٹا گول نہیں رکھا تھا اس نے رکھا تھا میں امام کے لشکر میں مجھے شامل ہونا ہے تو اس نے اپنے آپ کو وہاں لے گیا بہرہ سال کا ہے لیکن ذمہ دار سمجھتا ہے اس سمجھتا ہے میرے کاندوں پہ ذمہ داری امام کی ہم میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے کاندوں پہ وقت کے امام کی ذمہ داری